بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو امید ہے آپ خریت سے ہوں گے عمران خان نے کچھ سال پہلے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس میں جو انہوں نے انکشافات کیے تھے جو عزائم بتائے تھے آج اس کی تحقیقات ہونا انکوائری ہونا اور اس میں ملوث کرداروں کو بے نکاب کیا جانا بہت ضروری ہے عمران خان نے اس انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اس ملک کے تین ٹکڑے ہوں گے فوج اس کی تباہ ہوگی اور پھر جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اس میں یہ دعویٰ کیا تھا عمران خان نے اس انٹرویو میں کہ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ ملک تین حصوں میں تقسیم ہوگا اس کی فوج تقسیم ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی فوج تباہ ہو جائے گی یہ عمران خان کا اس وقت انٹرویو دینا اور ان چیزوں کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ اور ان کے وہ غیر ملکی ہینڈلرز سہولتکار بھی اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اور یہ وہی غیر ملکی ہینڈلرز ہیں وہی سہولتکار ہیں جو کہ آج کل عمران خان کی حمایت میں بیانات دے رہے ہیں بارتی نجات امریکی رکنے کانگرس اور یہودی لابی سے تعلق رکھنے والے امریکن عراقین کانگرس مجھ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو وہ بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے کہ عمران خان کا ایجنڈا کیا تھا کیونکہ یہ وہی لابی ہے جو واقعی پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے اس کو تباہ کرنا چاہتی ہے ملک کی تقسیم چاہتی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تباہی چاہتی ہے اس کے ایٹمی احساسوں کو ختم کر کے یا اس کا کنٹرول چاہتی ہے اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمی امریکن عراقین کانگرس ہیں ان کی اکثریت امران خان کو اسپورٹ کر رہی ہے اس بات کی تہہ تک پہنچا جانا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ انہوں نے بیان دیا تھا تو کس تناظر میں دیا تھا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے کہ آج وہ صورتحال بنا رہا ہے آج وہ قوم فوج کے خلاف قوم کو کھڑا کر رہا ہے اور ایک ایسا ایجنڈا بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے پیچھے پوری عالمی لابی موجود ہے اور اس کی سپورٹ کر رہی ہے خطوط لکھے جا رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو تنظیموں کو اسوسییشنز کو پاکستان میں ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی انسانی کو کی خلاف ورزیاں ہو گئی ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی کوئی اور جماعت یہ کام کرتی تو اب تک جو ہے وہ قانون کے بھی کٹیرے میں آ جاتے ہیں اور غدار بھی ڈیکلیر کر دیے جاتے ہیں لیکن کون ہے وہ سہولتکار جو اس ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اب جو بیرونے ملک سہولتکار ہیں وہ تو آستہ آستہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے وہ ڈراما بھی اب بے نکاب ہو گیا کہ سائفر کے پیچھے امریکی سازش تھی ڈورنلو بھی پیچھے چلا گیا سائفر بھی پیچھے چلا گیا اور امریکہ سے محبت بھی جاگ گئی امریکی سفیر سے ملاقاتیں امریکی کانسل جنرل سے امریکی اورپین یونین کے سفیروں سے ملاقاتیں دباؤ ڈالیں کہ وہ الیکشن کروائیں پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر دباؤ ڈالیں کہ وہ الیکشن کروائیں اور تحریک انصاف کو حکومت میں آنا دیں یہ باتیں کی جا رہی ہیں اگر یہ کوئی اور جماعت جاتی تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا اس کا بیان جو ہے وہ آپ بہتر سہوں پر اس کا جو ریزلٹ ہے یا اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو اچھی طرح جو ہے محسوس ہو جاتے ہیں تو یہ جو لابی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے عمران خان نے ان پانے چار سالوں کے دوران ملک کو جس طرح تباہی کا شکار کیا جو دوٹ مار کی فراغوگی عثمان بزدار جدنے بھی کردار کہہ لیں خود مصوف تو وہ توشہ کھانہ ہو یا فارن فنڈنگ کے ایشوز ہوں عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف جو باتیں کہتا رہا جو اداروں کے خلاف باتیں کہتا رہا چیف لیشنل کمیشنر یہ عالی ادریہ بارے جو کہتا رہا آج ان کی محبت جو ہے وہ ادریہ سے جاگ گئی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے بڑا سخت الزام لگایا ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پہلے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ آیا اور پونے چار سار اس حکومت اس ملک پہ حکومت کرتا رہا اب وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر سر رکھ کر یا کندے پر ہاتھ رکھ کر آنا چاہ رہا ہے اس چیز کے اوپر بھی بہت سی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ امران خان کا کیس زمحفاظتی زمانت کا ہو یا سماعت کے لیے ہو جب وہ درخواست کرتے ہیں تو صبح وہ کیس درخواست جاتی ہے آدھے پونے گھنٹے بعد نمبر لگ جاتا ہے اور دوپیر کو سماعت ہو جاتی ہے کسی اور کے لیے کسی اور پاکستانی کے لیے یہ سہولت حاصل نہیں ہے کسی عام پاکستانی کو اتنا سستا اور تیزترین انصاف نہیں مل رہا جتنا اس وقت امران خان کو مل رہا ہے یہ لوگوں کی باتیں ہیں ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں تو ہم تو غزارشات کر سکتے ہیں اعلیٰ دلیہ سے کہ اس قسم کا انصاف جو ہے وہ ان لاکھوں کیسز میں بھی نظر آنا چاہیے جو کہ زیر التواہ ہیں میں کوئی موزد جج سابان کی توہین کا مرتقب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا نہ میرے میں یہ جرت ہے لیکن میں تو ایک وہ عوامی آواز اٹھا رہا ہوں جو چجئے محسوس ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو بھی اسی طرح یہ سستہ اور تیز ترین انصاف ملنا چاہیے عام لوگوں کو بھی جس طرح عمران خان کو مل رہا ہے ان کی ذان کو خطرہ ہے سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں وہ ایک ٹھیک ہے وہ ایک لیڈر ہے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن انصاف کا ترازو تو پھر سب کے لئے برابر ہونا چاہیے اور یہ جو عمران خان فارن ہینڈلرز کے ذریعے غیر ملکی ہینڈلرز کے ذریعے اب اپنا سرسوخ بڑھا رہا ہے اور اداروں پہ حکومت پہ اور ریاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ماضی کے اندر جو وہ عظام بیان کر رہا تھا جو ملک کو تین حصوں میں باٹنے کی کوشش کر رہا تھا جو فوج کی تباہی کی باتیں کر رہا تھا ایٹوی اور مزائل پروگرام کے حوالے سے خطشات کا ازار کر رہا تھا تو اب اس کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ رہی جو اب اس کی حقیقت لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ مہرا ان کا ایک ایجنٹ ہو کر استعمال کیا جا رہا ہے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ